ہر ایک کلچر ہر ایک جگہ میں ایک لیکٹیٹنگ مدر کے لیے الگ رولز ہوتے ہیں کشمیر میں جب ایک عورت جنم دیتی ہے تو اس کو یہ سوپر فور یعنی کی ہانت یا ڈینلین لیوز دی جاتی ہیں کافی زیادہ بینیفیشل ہے یہ پکانے کے لیے یہاں پہ میں نے فریش ہانت لی ہے کیونکہ آج کل فریش ہانت کا سیزن ہے ونٹر میں اکثر ڈرائی ڈام یوز کرتے ہیں اس کو ہمیں سیم وے میں ایک دو اوبار لانے ہیں اس میں تھوڑا ایکسٹرا کڑوا پن جو ہے وہ چلا جائے گا تو ٹیکنیکلی یہاں پہ تین اوبار لاتے ہیں کشمیر میں تو تین اوبار آنے کے بعد اس کو نکال کے رکھیں گے ہم یہاں پہ ماسٹرڈ آئل یوز کر رہی ہوں میں کوکنگ کے لیے ماسٹرڈ آئل جب گرم ہو جائے گا اس کے سموک نکل جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے خلدی سے اوبارا ہوا چکن چکن کو بھی خلدی والے پانی میں اس لیے اوبارتے ہیں ایک تو اس میں تھوڑا سا خوبصورت سرانگا جاتا ہے فرائن کے ٹائم پہ اور دوسرا ایک اس میں کشمیری میں بولتے ہیں مکرس ہاتھ کائنڈ آف جو اس میں ایمپیورٹیز ہے وہ نکل جاتی ہے اس کے لیے بھی اب ہم چکن کے پیسز کو اچھے سے فرائے کر دیں گے جب تک نہ ان کا کلر چینج ہو یہ براؤن کلر کے ہو جائے اور پھر ہم ان کو نکال کے رکھیں گے پلیٹ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن فرائے ہو چکا ہے اب جو ہم نے ہاندھ نکالی تھی ایک دو اوبال آکے اس کو ہم نے اچھے سے نچوڑ لیا ہے اب اس کا پیسٹ بنانا ہے آپ چاہے تو ٹرادیشنل اوٹھنٹک وے میں بنا سکتے ہیں پیو بیسٹ موٹل ایم پیسل یا سوٹ ایتنیم سے ادھر وائز فورٹ ریسے سے مکسر گرانڈر اس آلسو اناف اب ہم سیم ماسٹرڈ آئیل میں پیاز فرائے کر دیں گے پیاز کو جب اچھے سے فرائے کر دیں گے آپ تو اس میں آپ ڈال دیں گے یہی ہاندھ جس کو ہم نے پیسٹ بنایا ہے پیسٹ بنانے کے ساتھ ہاندھ کو آپ کو خوب فرائے کرنا ہے جس طریقے سے پالک کو ہم اچھے سے فرائے کرتے ہیں اسی طریقے سے ہاندھ کو فرائے کرنا ہے کچھا ٹیسٹ اس میں نہیں رہنا چاہیے ادھر وائز اس میں بلکل بھی مزہ آپ کو نہیں آئے گا اچھے سے فرائے کرنے کے ساتھ اب دیکھیں گے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور دارک ہو جائے گی اور کونٹیٹی میں کافی ریڈیوز اس سٹیج پہ ہم اس میں کھڑے مسالے ڈالیں گے چھوٹی لائچی بڑی لائچی دالچینی لونگ یہ آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ کم زیادہ کھاتے ہیں ادھر وائز میں کونٹیٹی لکھ کے رکھوں گی نمک ڈال دیں گے ہلکہ پانی ایڈ کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے اب کھڑے مسالے کے ساتھ ساتھ اب ثابت پاورڈر مسالے اچھے سے مکس کرنے کے ساتھ ہم اس کو فرائیڈ چکن ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے ہاں پہ ہاندھ ہے وہ اس کو پراپلی فرائی کی ہے مسالوں کے ساتھ تو گالی کا پیز ڈالیں گے آپ چاہے تو ثابت گالی بھی ڈال سکتے ہیں فرائیڈ چکن کے پیسز میں مکس کریں گے اور ایک منٹ تک ان کو بھی ہاندھ کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ہی پکائیں گے جب یہ اچھے سے اس میں فرائی ہو جائیں گے پک جائیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے کہ یہ کور ہو جائے چکن اچھے سے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ چکن آلڑی تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے یہ جلد ہی پک جائے گا ایک سے دو بسل تک آپ اس کو آپ کوک کریں گے لیڈ اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تو کوکر ہے یہ تیار ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہ آپ یہ کبھی بکھا سکتے ہیں یہ ایک سوپر فوڈ ہے کوئی بھی گھر میں کھا سکتا ہے امید آپ کو ریسپی اچھے لگی ہوگی ہماری